ایک رات کا سٹے کے بعد قلعہ دراور میں مارننگ میرے ساتھ والے تو بھی سو رہے ہیں کچھ گاڑی میں سو رہے ہیں کچھ یہ جرس نیچے سو رہے ہیں ہمارا تو تو مائنڈ تھا کہ بڑی سردی ہوگی یہاں پہ لیکن اتنی زیادہ سردی نہیں تھی ایز یوزیل جیسے فیبری میں ہوتی ہے اور ابھی موستی لوگ تو چلے گئے ہیں یہاں سے رات کو جب ہم آئے تھے تو کافی رشتہ یہاں پہ لیکن ابھی ابھی کافی لوگ نہ اتر ہی ہیں ابھی تک گئے نہیں لیکن ابھی تو جا رہے ہیں موستی لوگ تو جا چکے ہیں اب کچھ ہی لوگ یہاں پہ ہیں باقی تو ہم بھی تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ اٹھ جو یار اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھے گئے ابھی نیند پوری ہوگی ان کی بھی بڑی مشکل سے اٹھایا ان کو مجھے تو صحیح سے نیند بھی نہیں آئی دس منٹ بھی نہیں سویا کافی لیٹ آئے تھے یہاں پہ اب بھی ارادہ ہے کچھ واک وغیرہ کرتے ہیں مو بھی نہیں دویا صحیح سے تو واک کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں گلہ دراور کی بیک سائیڈ کیونکہ ہم ادھر فرنٹ سائیڈ پہ تھے ابھی بیک سائیڈ پہ جائیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ ماننگ ریوز کیسے ہیں اسلام علیکم فائنلی ایک سال کے ویٹ کے بعد ہمارا پلان بن گیا کلہ دراور جیپ ریلی دیکھنے کے لیے کیونکہ ایک سال پہلے لاسٹ یئر میرا پلان تھا لیکن زہر سی بات ہے میں کلہ تو آنی سکتا تھا تو کچھ ٹی میٹس چاہیئے تھے تو اس دفعہ میں نے ان کو تیار کیا اور اب ہم جا رہے ہیں اس ٹائم ہم موٹر پہ پہلے 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 پہل پہلے 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 پ رات ہو گئی اور سفر رہ گیا تقریباً ایک سو بیس سے ایک سو پچاس کلومیٹر کیونکہ ابھی ہم نے احمد پر شرکی آ جانا ہے وہاں سے ڈینر کریں گے اس کے بعد آگے نکلیں گے لو جی ہم پہنچ گئے ہیں چولستان کے اریا میں یہ سموگ یا فوگ نہیں ہے یہ مٹی ہے جو کہ رشت گاڑیوں کی وجہ سے اتنا زیادہ گھٹا اڑ رہا ہے یہ سموگ یا فوگ نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ یہاں پہ مٹی ہے لیکن اسی چیز کو تو انجوائے کرنا یہاں پہ اور آپ بھی جب آئیں تو یہ مائنڈ بنا کے آئیے گا کہ یہاں پہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے رات کے ٹائم خصوصاً زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ جانے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں سے آنے والے لوگ کم ہوتے ہیں یہ گاڑیوں کا اتنا زیادہ رش دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارے لوگ جانے والے ہیں اور آنے والے بہت کم ہوتے ہیں لیکن لوگ انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ نائٹ سٹے کرتے ہیں اور ہم آگے ہیں قلعہ در آورڑ ایک بات یاد رکھنا اگر آپ کبھی جیپ ریلی چورستان میں آئیں تو رات کا پورا سامان بار بیگو کرنا چاہیں گریل فش کرنا چاہیں کچھ بھی وہ آپ کے پاس ہو رات کے سونے کا سامان ہو صبح ناشتے کا سامان ہو اور آپ سٹیک عرصوں کو ہر لیول کا آپ کے پاس سامان ہونا چاہیے آپ بہت انجوائے کریں گے اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ تھوڑا سا دکت میں ہوں گے تھوڑی سی مشکل آئے گی گزارہ تو ہو جائے گا لیکن آپ انجوائے نہیں کر بائیں گے اور ٹریپ کا انجوائے ہونا چاہیے اور ٹریپ کا انجوائے بہت ضروری ہوتا ہے لوکل آنے کا تو سوچنا مت کیونکہ لوکل آنے سے آپ بہت زیادہ دکت میں آسکتے ہیں مشکل ہوگی کیونکہ اگر آپ کے پاس اپنی کنوینس ہوگی تو آپ یہاں پہ جو اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اس سے نپڑ سکتے ہیں آپ کو مشکل نہیں ہوگی لیکن اگر لوکل آئیں گے تو آپ یہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے دو دن لگ جائیں گے آپ کو یہاں پہ پہنچنے پہنچ دیں بیسیکلی ہمارا پلان تھا نائٹ سٹے کا باربیگو بون فائر اور تھوڑی در آرام کر لیتے صبح اوٹ کے مورننگ سین یہ چیزیں تھیں ہمارا بیسک پوائنٹ ہمارا یہ تھا اور اللہ کا شکر ہے ہم نے بہت انجوائے کیا اور انجوائے کی وجہ تھی کہ ایک مائنڈ سیٹ کے سارے دوستے اور اپنی کنونس تھی رش بہت زیادہ تھا ہم نے اس کو بھی انجوائے کیا ہم دو تین گھنٹے لیٹ ہو گئے رات کو صحیح سے سو نہیں سکے لیکن ہم نے بہت ہی زیادہ انجوائے کیا اور اگر آپ لوگ آئیں کبھی لیکس ٹیئر کیونکہ آج اس کا آخری دن ہے قلعہ کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں یہ قلعہ نومی صدی عیسویں سے قبل تصور کیا جاتا تھا لیکن موجودہ قلعہ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سترہ سو تین تیس میں نواب آف بہاورپور جو پہلے نواب تھے نا انہیں نے تعمیر کروایا تھا تو اس کی دیکھ ریکھ انہوں نے ہی کی تھی اس کی جو دیواروں کی انچائی ہے سو فٹ تک ہے اور جو کہیں سے جو مٹائی ہے وہ کہیں سے کچھ ہے اور کہیں سے کچھ ہے آٹھ سو چونسٹ بھی ہو سکتی ہے ساتھ سو تریپن بھی ہو سکتی ہے انیس سو تین تیس کے بعد قلعہ کی حالت بہت زیادہ خستہ ہوگی تھی خیال نہیں کیا گیا تھا لیکن موجود ابھی سب کچھ ٹھیک ہے جہاں سے تعمیرات کی ضرورت ہے تو تعمیرات ہو رہی ہیں اور یہ تھی بریف ہسٹری قلعہ دراؤڑ کی اور ویری ویری گوڈ مورننگ ایڈ قلعہ دراؤڑ اور آگے سے بھی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا ایسی ویڈیوز کے لیے